سی کا عکس عید فسا میں سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے بنی اسرائیل کو جو خدا نے جو عید فسا منانے کا ترکی کار دیا گیا تھا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا واقعہ ہمیں پورا خروج اس کا بارہ باپ میں ملتا ہے کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو عید فسا کی قربانی کو کھانے کا ترکی کار دیا گیا اور مصر سے نکلتے وقت خدا نے جس طرح اس کو کھانے کا ترکی کار دیا گیا اس کو زبا کرنے کا اور خون لگانے کا ترکی کار اور اس کو رکھنے کا اور بے فمیری روٹی کے کھانے کا ترکی کار وہ سب ہمیں مسیح یسو کی زندگی میں پورا ہوتے ہمیں نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح ہی وہ بارہ تھا جو عید فسا کی دن قربان ہوا جو خدا نے بنی اسرائیل کے لئے تیار کیا تھا جو ان کو مصر کی غلامی سے گناہوں کی غلامی سے نکالے گا یہ کیونکہ جس طرح خون لگانے کے سبب سے بنی اسرائیل جو ہے وہ اس موت کے فرشتے سے بچ گئی جو مسیحوں کو مارتے ہوئے گیا تھا اسی طرح یہ سمسیح کے سلیپ پر خون بہانے سے ہم سب گناہگاروں نے شفا پائی اور در حقیقت خدا نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ عید فسا کی پر جو برہ قربان کرنے کا کہا گیا تھا وہ جو ہے وہ چودہ تاریخ کی شام کے وقت اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسو مسیح نے شام کے وقت وہ اپنے شگرتوں کے ساتھ فسا کھائی اور اس نے کہا یہ میرا خون ہے جو تمام دنیا کی گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے اور اس نے روٹی لی اور اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے سلیپ سے توڑا جاتا ہے تو در حقیقت یہ بدن اور خون کی جو رسم خدا نے کہی اس نے اپنا کہا یہ میرا بدن ہے اور خون کے باشیرے کے بارے میں کہا یہ میرا خون ہے در حقیقت وہ بتا رہا تھا کہ میں ہی وہ برہ ہوں جو تمام دنیا کے گناہوں کے واسطے قربان ہونے والا ہوں اور جو اس کے بارے میں یہاں اپتسمہ دینے والے نے بھی کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بارہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے پھر عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خروج بارہ باب اس کی شیعت میں لکھا ہے اور تم اسے اس مہینے کی چودمی تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کرے اور شامی کے وقت خدا انیس مسیح نے فسا کھائی اور یہودہ نے بوسا لے کر خدا انیس مسیح کو پکڑوا دیا اور وہ وقت آپ پہنچا کہ ابن آدم غیر قومہ کے حوالے کیا جا اور اسے مسلوب کریں اور وہ صلیب پر قربان ہو جائے اور یہ وہی واقعات ہے جو بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں خدا نے ایکزیکٹ اسی ٹائم پر جب جس وقت خدا کو خدا نے بنی اسرائیل کو فسا کھانے کا وقت دیا تھا اسی وقت ایکزیکٹ اسی ٹائم پر خدا انیس مسیح کو پکڑوا دیا گیا اور قربانی کے لئے ان کو لے جائے گیا پھر ہمیں لکھتے ہیں کہ آگے گیارویں آیت میں لکھا ہے خروج پارہ با اس کی گیارویں آیت میں ملتا ہے کہ لکھا ہے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسا خداوند کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ بات کیوں لکھی کہ یہ فسا خداوند کی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداون یسو مسیح جو ہے وہ خدا باب کا کلمہ تھا اور خدا ہی در حقیقت اپنے بیٹے خداون یسو مسیح میں ہو کر اپنے اپنا کلمہ بھیجا اور وہ مجسم ہوا اور ہمارے لئے قربان ہوا تو اسی لئے کیونکہ یہ فسا خداوند کی ہے کیونکہ خدا باب بھی اپنے کلمے کو بھیج کر ہمیں جو ہے وہ اس گناہوں کی غلامی سے نکال رہا تھا در حقیقت خدا نے بن اسرائیل کو یہ اکس دیا تاکہ وہ ان بات کو سمجھے پہلے خدا نے ان کو اس غلامی میں رکھا اس اس حالات میں رکھا تاکہ اس غلامی سے جب وہ نکلیں تو وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اسی طرح تاکہ جب مسیحی جو ہے قربان ہو کر برہ کے طور پہ جب ان کو اس گناہ کی غلامی سے نکالے گا جو آدم اور ہوا کے گناہ کے سبب سے آئی تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ غلامی کیا ہے در حقیقت خدا ان کو اس چیز کا احساس کروا رہا تھا اور یہ شریعت کے اندر خدا نے بیٹے خدا یسو مسیحی کا اکس دیا تھا تاکہ ان باتوں کو ہم سمجھ سکیں تاکہ جب وہ رونما ہوں تو ہم سمجھیں در حقیقت خدا در حقیقت ہمارا ہم پہلے مائنڈ بناتا تاکہ ہم چیز کو سمجھ سکیں پھر تیرہی آئیت میں وہ کہتا ہے اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور ہم یہ کہتے ہیں خون لگانے سے تو بچ جائے گا موت کا فرشتہ جو ہے وہ ٹل جائے گا نشان ہے در حقیقت خدا ان نے بن اسرائیل کو بھی کہا تھا یہ تمہاری طرف سے تمہارے دروازوں کی چوکٹوں پر یہ نشان ہوگا اور فرشتہ تمہیں چھوڑ دے گا دے کر اسی طرح جو کوئی اسمسی کی قربانی پر ایمان لاتا ہے اور اس کے خون اس کے مرنے پر اس کے خون بہانے پر تو وہ خدا باپ کی نگاہ میں بخش دیا جاتا ہے یہ در حقیقت عزیزو یہ عقس ہے اور پھر خدا نے کہا کہ اس کو جلدی جلدی کھانا اور اس کو پورا بھون کے اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے اور اس کی سب اندرینیوں سمیت اندرونی ازا سمیت اس کی سب اندرونی ازا سمیت اس کو بھونا جائے اور وہ کچھا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا ہے کیونکہ اس کو بلکہ اس کو سر پائے اور اندرونی ازا سمیت آگ پر بھون کر کھانا یہ ترقیقار یہ بھی خدا انیسو مسی کے حق میں پوری ہوئی کہ جب اس کو بارنے کے لیے آئے اس کی ٹانگیں توڑنے آئے ڈاکوں کی تو خدا انیسو مسی کی نہیں توڑی گئی کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ قربان ہو چکے تھے اور یہ بعد ان کے حق میں پوری ہوئی کہ اس کی کوئی جو ہے وہڑی نہ توڑی جائے گی عزیزوں ان چیزوں کو سمجھیں جو ڈیٹس ہیں جو طریقے کار ہیں جو اس کو قربان کرنے کا طریقے کار ہے اور پھر ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے لکھے تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا اور اسی طرح خدا انیسو مسی کو بھی جو ہے وہ اسی طرح زوفے کی گچھے میں اور زوفے کی شاک سے اس کو جو ہے سرکہ جو بھگھو کر اس کو پھلایا گیا اور یہ بھی ایک عقص تھا کہ جس طرح اس کو اس خون میں جس طرح اس برہ کے خون میں ڈبو کا چوکڑوں پہ لگایا جاتا تھا اسی طرح وہ جو ہے وہ زوفے کا جو ہے گچھا ہے وہ اس سرکے میں ڈبو کر اس سے اس کو پھلایا گیا عزیزوں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو پہلے آمد سانی اور دوسری آمد سانی کے عقص کو شریعت میں اور انبیاء کرام کی معرفج دیا گیا ہے اسے سمجھنے میں خدا آپ کی رہنمائی کرے شکریہ آمین